ایوہ النبی جاہد القفار والمنافقین واغنظ علیہم صدق اللہ العظیم و صدق رسول والنبی کامیابی خارجز ملن سے لاکامی بھلی کہ میرا پیغام ہے سب کے لیے کہ کامیابی خارجز ملن سے لاکامی بھلی لطف دشمن سے ہی شہرت ہو تو بدنامی بھلی بے وفا اس سے بچو دیر والے کچھ ادا کہہ دیں یہ بدنامی بھلی دیر والے یہ کہہ دیں کہ یہ اپنے نبی کی عزت پر بڑے غیرق من ہے تو یہ بدنامی بھلی اور آپ لوگوں نے حضور کی عزت پر ختم نبوت پر شاعر اسلام پر پہرہ دینا ہے شاہ جی نے بات کی میں شاہ جی کی بات آگر بڑھا رہا ہوں تمہارے گولیاں تمہارے شل صرف لبائر والوں کے لیے ہیں کاش کہ یہ تمہارے شل کشمیر میں چلتے تو آج کشمیر آزاد ہوتا کاش کہ یہ تمہاری گولیاں پلسطین میں چلتی تو بیت المقدس آزاد ہوتا کاش کہ یہ تمہارے شل اور گولیاں اور یہ تمہاری پندوقیاں اور یہ تمہاری بدماشیاں تمہاری گھنڈر کر دیا کاش کہ برما میں چلتی تو برما کی بچیوں کے بھی جناب کوئی سانس میں سانس آتی کاش کہ چلتی لیکن وہ شاہد نے کہہ دیا نا کہ کامیابی خارجز ملت سے ناکامی بھلی لطف دشمن سے بھی شہرت ہو تمہیں تو کبھی تصور میں بھی نہیں آیا کہ یار ہم نے آخر مرنا ہے کچھ بھی ہو آخر قبر میں رسول اللہ کے سامنا کرنا ہے جب پوچھا جائے گا کہ ماں کنت دکولو فی حاضر رجل دست بھئی انہوں نے کتنی وفا کر کے آیاں اتھے اتنی بکھا جانا کہ تُو جناب پاکستان دا اکبران ہے سی یا نہیں ہے سی تیرے کوئل طاقت ہے سی یا نہیں ہے سی اتھے دیر پوچھا جانا انہوں نے کتنی وفا کر کے آیاں اتھے وفا کچھ ہی جانی تاڑی اندر بلکل میں نے لگ دا گئے تاڑی اندر غیرت دیکھ رمک بھی نہیں ہے کہ تُسی عجتہ کوئی چون تک بھی نہیں کیتی اگلی گالتے امیر محترم فرمان گئے میں اگلی گالتے وہ فرمان گئے کہ یا تاڑی اندر قرآن دی بھی غیرت کوئی نہیں صحابہ و اہلِ بیعت دیزت سے بھی غیرت کوئی نہیں حضور دیزت بھی غیرت کوئی نہیں تُسی ہے کون ہو بس ہم تُسی لوگاں نے تُسی لوگاں نے فیصلہ کرنا کیا انہوں لوگاں نل کھڑے ہونا یا انہوں لوگاں نل کھڑے ہونا اس پملیے میں بیٹھے گونگیاں نل کھڑے ہونا یا حضور دی وفادارہ نل کھڑے ہونا تُسی لوگاں نے انہوں فیصلہ کرنا انہوں ہر بندے نے تیعہ کرنا کہ دو ہزار سعید اندر میں حضور دادید تخت ہوتے لے کے آنا کیوں؟ کہ ایسی فرانس سے لے کے سبیڈن تک ہر کس طاقلوں بدلہ لےنا ٹھیک ہو گیا؟ کہ ان منصف پر نبیان دا نالا لڑا تے ہاتھ چکے اے ویڈیو بڑا نہیں نا جو بکھن گفتاق ان نالا لڑا کیوں تیمین کے یار واقعی حضور دے گنام ہونا آئے بھائی ان کا جنالا لڑا سینے نا زور لاکے اے سمبلی ہیں جیڑے گونگیاں پیٹھے لینا دے کالوی پھٹن جو تُسی قدو پھر ہے اس وائے سنا منصف پر نبیان مالا نہیں آیا جری کے بھٹن جلو سنے پیٹھے لائے ۔ وہ اسے مینے کو سوڑ جان امال جان کہ قرآن tight Bole اے سنے اللہ لڑا منصک مانو پہنے بھیجان مانصب پہنے بھیجان مانصص پہنے بھیجان مانENTSلب پہنے بھیجان مانصب پہنے بھیجان مجھے نہیں آیا چاک نہیں آیا یہ تاک چینے دے زور نہ ہو انہیں مستاخت آپ سے مجوداً ایک ہی صدا مصطاف رسول کی ایک ہی صدا رہے گا ایوہی ان کا بڑے خاک ہو جائے بڑے خاک ہو جائے بڑے خاک ہو جائے بڑے خاک ہو جائے